ہدایت نامہ برائے نمازی حضرات نمازیوں کے لیے سوشل ڈسٹینس کے مطلق حکومتی مشورے کو کس طرح سے نافذ کریں گے تمام نمازی حضرات کو درجہ حرارت کی جانچ پردال سے مشروط رسائی حاصل ہوگی تمام نمازی حضرات کے لیے ان کے چیرے کا ماسک ہونا ضروری ہے اور محدود نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی نماز جمعہ کے لیے ہم نمازیوں کے لیے ایک سے زائد نماز کی سہولت کی کوشش کریں گے وضوحانہ اور بیت الخلا تک کسی کو رسائی حاصل نہیں ہوگی کیونکہ یہ علاقے وائرس پھیلانے کا سبب بنتے ہیں جن کی صحت کے بنیادی مسائل ہیں یا جن کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے ان کو بھی مسجد تک رسائی حاصل نہیں ہوگی مسجد میں کار پارکنگ کی سہولت میسر نہیں ہوگی ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ تمام ہدایات پر عمل کریں اور مسجد کے بند ہونے کا سبب نہ بنیں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے لازمی چیک کر لیں کہ آپ کے پاس فیس ماسک اور جائے نماز موجود ہے اس کے بعد آپ کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا پھر آپ کو ہاتھ ساف کرنے کے لیے ہینڈ سینٹائزر دیا جائے گا اسی طرح آپ کے جوتوں کے لیے آپ کو پلاسٹک بیک دیا جائے گا اور آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ کی نشاندائی بھی کر دی جائے گی ہی علی الفلاح ہی علی الفلاح جاتے ہوئے اپنے تمام سمان اپنے ساتھ لے کر جائیں اور مسجد کے خارجی راستے سے باہر نکلیں لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب هذه الدعوات سامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلت والقضیلت والشرف والدرجت والعالیت رفیع شکریہ